بسم اللہ الرحمن الرحیم قوال حضرت علی مرتضی جس نے لالچ کو شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا اور جس نے اپنی بدحالی کا پردہ کھولا وہ اپنے خوشی سے زلیل ہوا اور جس نے زبان کو اپنا فرمان رواب بنایا اس نے دل کی حکومت کو کمزور کر دیا بخل آر ہے اور بزدلی عیب ہے اور ناداری ذہین آدمی کو ایسا گنگا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی حجت پیش نہیں کر سکتا اور مفلس آدمی اپنے شہر میں بھی پردیسی ہوتا ہے اور بیچارگی ایک آفت ہے اور صبر شجاعت ہے زہد دولت ہے اور پرہیزگاری ڈال ہے آقل کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہے اور تازہ روئی زندہ دلی محبت کا پھندہ ہے برد باری عیبوں کا مدفن ہے جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں جب دنیا کسی کی طرف رکھ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہے اور جب اس سے پیٹ پیڑتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے لوگوں سے ایسا میل جوڑ رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تم پر روئے اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہے دوستوں کو کھونا ایک طرح کی غریب الوطنی ہے جب اکل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے اور اس سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو بنے بنائے دوستوں کو کھو بیٹھے جس کی رفتار کو عمل نے سست کر دیا ہو نصب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا ترک آرزو سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس کی نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو بوکھ شریف اور سیر حکم کمینے کے جملہ سے خائف رہو آج عمل ہوگا حساب نہیں ہوگا کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا جب مسائل کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلے کے انجام کا اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے گا یقین رکھتے ہوئے سو رہنا اس نماز سے بہتر ہے جو شک کی حالت میں ادا کی جائے جو شک کی حالت میں بہتر ہے 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 جو شک کی حالت میں بہتر ہے